چلیے آج آپ کو پریم مندر کے سیر کرواتے ہیں پریم مندر آخر ہے کیا اور یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں تو چلیے ہم آ چکے ہیں اس کے گیٹ کے سامنے اور یہاں پر بھکت جنوں کی جو کتار لگی ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں سکتے ہیں دیکھتے ہی بنتی ہے اتنی بھیگڑ بھاڑ والی جگہ پر ہم نہیں آئے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ سبھی بھکت جن اور بہت ہی زیادہ سنکھیا میں یہاں پر سبھی آئے ہوئے ہیں درشن کرنے کے لئے آج اور یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے بہت کم ٹائم ایسا ہوتا ہے جہاں جب یہ تھوڑا سا کھالی رہتا ہے لیکن زیادہ تر سمیں میں اتنی ہی بھیر یہاں پر رہتی ہے تو چلیے اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر کیا کیا ہے یہاں پر ایسے لگتی ہے کتار اندر جانے کے لئے اور چیکنگ باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے سب کی اور اندر جا کر کے جو ہم نے دیکھا وہ اتنی زیادہ بھیر تھی یہاں پر کی بس اندر جانا مشکل سا ہو رہا تھا سو گائز اگر آپ بھی آوگے تو ایک بار یہ سنشت ضرور کر لیجئے گا کہ بہت زیادہ رش نہ ہو جی ہاں کس ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب سیزن چلتا ہے مطلب توہار وغیرہ آس پاس ہی ہوتے ہیں یا توہار پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں بندر میں بہت زیادہ بھیر دیکھنے کو ملنے والی ہے سو اگر آپ بھیر کا انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ٹائم پر ضرور آئیے گا لیکن اگر آپ اکیلے میں آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے تو آپ کچھ ایسے سیزن میں آئیے گا جہاں پر یہ بھیر بہت کم ہوتی ہے وہ بھی ہم آگے آگے ویڈیوز میں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ کب زیادہ بھیر ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر ہی جو باہر سے دیکھنے والا درشے تھا عدبود درشے ہے اور یہاں پر تو باتی کیا ہے یہ ہے سامنے پریم مندر اور اس کے آس پاس کا جو یہ نظارہ ہے یہ آنکھوں کو لبھاونے والا ہے دور سے یہ کچھ ایسا نظر آتا ہے اس کی چاروں طرف اگر دیکھیں تو ایک الگ ہی آگتی بنی ہوئی ہے ایک الگ ہی درشے نظر آتا ہے اور اسی کو اگر ہم پاس سے دیکھیں تو بلکل من لبھاونہ ہے یہ ایسا ہے یہاں پر کچھ ہنس بنے ہوئے ہیں اور گوپیاں ہیں پورا ان کا درشے دکھایا گیا ہے درشایا گیا ہے کہاں پر کیسے کیسے ہے ہر چیز کو اگر آپ ڈیپ لی دیکھو گے تو آپ کے یہ منمستشک میں اُبھر جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں اس کے چاروں طرف ہے کیا اس کے ساتھ میں جو راستہ اندر کو جا رہا ہے اوپر سے دیکھنے میں یہ ایسا لگتا ہے اور بہت ہی اچھا بہت ہی سندر نظارہ ہے یہاں پر ہم چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں جو اندر کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کے چاروں طرف اگر آپ یہاں کی پرکرمہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کافی سارے بھکت جن ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں پر صرف درشن کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں سماحید کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر ہم چلتے ہیں آگے آگے ہمارے ساتھ میں جو ایریا ہے یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر بھی ہمیں جانا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے اندر تو فی الحال یہاں پر ہم جا سکتے ہیں چپل کے ساتھ میں بھی اور بینہ چپل کے بھی تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے جانا چاہو گے باہر سے کچھ ایسا یہ نظارہ دکھ رہا ہے بہت ہی رش ہے بہت ہی زیادہ یہاں پر بھکت جل آئے ہوئے ہیں اور دور سے کچھ ایسا سندر سا یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے گائے ہیں اور کرشن جی ہیں کرشن کی لیلائیں ہیں یہاں پر گائے ہیں بچڑے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یہاں پر ٹکنے کو مجبور کر دیں گی آپ کی آنکھوں کو صرف یہی نظارہ آئے گا بہت ہی سندر نظارہ ہے بہت ہی پیارہ ہے اور ساتھ میں جو یہ مندر ہے دور سے بھی اتنا ہی پیارہ نظر آتا ہے جتنا یہ اندر سے ہے ہم اندر جا کر بھی ایک پاریز میں دیکھیں گی کی اندر ہے کیا فی الحال ہم باہر کت درشن کر لیتے ہیں باہر کے نظارے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اندر سے کچھ یہ ایسا نظر آنے والا ہے اور ہمیں بہت ہی لباونہ یا نظارہ لگ رہا ہے یا درشن لگ رہا ہے فی الحال ہم یہاں پر اس کے ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ باہر اور کیا کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر پہلی بار آو گے یا آپ نہیں آئے ہو تو آپ کو اچھے سے پتا چل جانا چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا ہے ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہماری کوشش یہی بنی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک پل کا یہاں پر درشن کرائیں تاکہ آپ اچھے سے ان کے درشن کر پائیں اور آگے ہے گووردھن پروت اور اس گووردھن پروت پر جو پانی گر رہا ہے یہ ہے اس کو درشاتہ ہے کہ جب ہمارے کرشنا جی نے گووردھن پروت کو اپنی انگلی پر لیا تھا اور بارش کا سمیہ تھا اس ٹائم پر تو انہوں نے اپنی ایک انگلی پر اس پورے پروت کو اٹھایا تھا اور اس کے نیچے پورے گاؤں والے آگئے تھے جو کہ یہاں پر بھی ہمیں ساف دکھائی دے رہا ہے آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو بہت ہی سندر ہے آپ چاہیں تو اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے ہر ایک چیز یہاں پر بہت اچھے سے بہت ہی باریکی سے دکھائی گئی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد تو جی چاہتا ہے کہ اس کو ایک ہی بار نہیں ہم بار بار یہاں پر آگر دیکھیں چنی آپ نے کتنی سندر دھوانی تھی تو چلیے اب اندر چلتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اپنی چوتے چپل اتار کے ہی اندر جانا ہوتا ہے سو اب ہم چلتے ہیں مندر کی اور کیونکہ باہر کا تو ہم آپ کو دکھائی چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم تھوڑا سا اور دکھانے والے ہیں آپ کو جو رہ گیا ہو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہی ہم چلتے ہیں اس بھیڑ کے بیچ میں سے ہو کر مندر کی اور اور مندر کی سیڑیاں اب ہم چلتے ہوئے اندر کی طرف جا رہے ہیں سو اب دل تھام کر بیٹھئے اور دیکھئے یہ نظارہ یہ ہم مندر کی اور اندر پرستان کر چکے ہیں اور یہ ہے اسٹارٹنگ والا گیٹ کا نظارہ جو کی اندر جاتے ہی کتنا سندر کتنا ہی منبھاون صوروپ ہے کتنا ہی منبھاون یہ درشے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی زیادہ سندر ہے اور اس کو تو بس کیا ہی کہیں اس کے لئے ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے اندر سے ہر ایک جگہ پر ایک الگ ہی درشیہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے سب جگہ پر انیکہ نیک کلاکرتیاں یہاں پر بنائی ہوئی ہیں اور ہر کسی میں کچھ نہ کچھ مطلب ہی چھپا ہوا ہے کچھ نہ کچھ روپ چھپا ہوا ہے بھگوان شریف کرشن اور رادہ جی کا جو کی ان کے پریم کو درشاتا ہے اور اندر سے ان کا مندر کچھ اس طرح سے ہے حالانکہ ہمیں بھی یہاں پر موبائل زیادہ نہیں چلانے دیا گیا تو ہم جلدی سے آگے بڑھ گئے اور اندر جا کر یہاں پر آپ کو کچھ ایسا ہی دیکھنے والا ہے مورتی کے سامنے وہ زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے سو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے نکل گئے اور یہاں چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر درشی ہے کتنا ہی بہت ہی زیادہ سندر درشی ہے ہمارے پاس شبد نہیں ہے کہنے کے لئے تو اب ہم آگے ہیں باہر اور باہر یہاں پر سب وشرام کرے ہیں یہ بنا ہوا ہے تو یہ یہاں پر سب بھی اپنا جو تھکے ہوئے تھے اور جو اپنے اپنے پریوار کے ساتھ میں آئے ہوئے تھے سب وشرام کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں ہم بھی یہاں ٹہل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی وشرام کریں اور دیکھئے بہت ہی سندر ہے چاروں طرف سے سورگ سے سندر یا نظارہ کہہ سکتے ہیں سورگ جیسا ہی ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو ایسا ہی فیل ہونے والا ہے کہ ہم کتنی سندر جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے جانے کا من بلکل بھی نہیں کرے گا سو گائز آپ کو کیسی لگی یہ ہے ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور نیکسٹ آپ کون سے جگہ کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے موسیقی 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 موسیقی